برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ شکر ہے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر کروگے وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا اور اگر تم شکر نہیں کروگے والا ان کفر تم کفرانِ نعمت کروگے اِنَّا عَذَابِ لَشَدِيدٌ تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے رزقِ اضافے کا ایک اور بہت بڑا سبب انفاق فی سبیل اللہ ہے اللہ فرماتا ہے جو تم خرچ کرتے ہو تو جو چوز تم نے نکال دی اس کی جگہ اللہ تمہیں اور عطا کر دیتا ہے بعض قاتل ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مالی بہران میں آگیا تو وہ کرتا کیا ہے کہ جو راہِ خدا میں دینے کا کھاتا تھا پہلے اسے کلوز کرتا ہے یہ فلاں مرسے کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو یہ مسجد کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو یہ فلاں غریب کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں لیکن پانچ گاڑیاں ہیں تو دو گاڑیوں پہ گزارہ کر لیا جائے پٹرول بچے یہ نہیں ہو سکتا گھر کے لچن وہی ہیں لیکن بند کہاں سے کیا جہاں سے رزق آنا تھا ہمیں تو یہ حکم دیا ہے جب رزق تنگ ہونے لگے صدقہ دے کے رب سے کاروبار کر لو صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا یہ رب کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے رزقی برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ ان نکاح ہے فرمایا اگر تم نکاح کرو گے تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا لوگ کہتے ہیں بچہ پیروں پہ کھڑا ہو لے تو پھر نکاح کریں گے اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو ہم پیروں پہ کھڑا کر دیں گے ہمارا فلسفہ اپنا ہے اس کا حکم اپنا ہے وہ کہتا ہے ابھی تو یہ اپنے لئے نہیں کماتا تو جو آئے گی اس کو کہاں سے کھلائے گا میاں جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق لے کے آنا ہے تو بچوں کی شادیاں کرو اگر وہ جوان ہو گئے ہیں رزق نصیب ہوگا اپنے اہل خانہ کو نماز کے حکم دینے سے رزق بڑھتا ہے کیونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتیاں ہوتے ہیں تو طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اپنی اولاد کو بیوی کو بچوں کو نہ سنے دیں اس وقت رزق بٹنے کے لمحے ہوتے ہیں کثیر دعائیں مانگیں طلافت کلام مجید پڑھیں اور نماز فجر مرد حضرات مرسلوں میں جا کے باج اماعت ادا کریں اور گھروں میں جو ہے وہ بیٹیاں بہنیں مسلح بچھا لیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اب ایک حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک اور نسخہ ارشاد کیا گیا میرے حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کروگے تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہو غریب ہیں تو ان کی مدد کرو ان کی بیٹیوں کی شادیاں اپنے ذمہ لے لو اگر اللہ نے آپ کو وسط دیا ہے ان کی پریشانیاں بانٹ لو ان کا کرزہ ہے تو اتارنے کی کوشش کرو ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو تم ان کو مشکلات سے نکالوگی اللہ تمہیں مشکلوں سے نکالے گا تمہارے رزق میں بھی برکتیں ہوگی اور تمہارے مالے میں بھی برکتیں ہوگی فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ دار کو دیا جائے اگر وہ پھس گیا ہے مجبور ہے ناراض ہے تو اس کو اگر دیں گے تمہارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا تو یہ افضل صدقہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے رزق اضافے کا ایک اور سبب الاحسان الالدعفہ جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا الانفاق الا طلبت العلم طالب علموں پہ خرچ کرنا یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب برز رہی ہے وہ حضرت بابا فرید نے کہا نا چھٹا رکن دین کا روٹی ہے گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز اور نہ ہی دیگر امور کی لذت آتی ہے تو یہ رزق فراوہ اور وسیع اور مبارک نصیب کر دے اللہ تو اس کے لئے ایک اور وظیفہ میں دیتا ہوں اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد اکیس مرتبہ سورت القوسر پڑھ لیں کسرت ہو جائے گی انشاءاللہ اولہ خدوشی پڑھ لیں پانچ سات منٹ لگتے ہوں گے تو سورہ قوسر اکیس مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گے انوار کا نزول ہوتے محسوس کریں گے تو یہ وہ رزق کے اسباب ہیں اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم اللہ کی خاص رحمتوں کے حقدار ہوں گے اللہ ہم سب کو رزق حلال رزق وسیع رزق سہل رزق مبارک رزق فراوہ نصیب فرمائے اللہ علیہ السلام پر درود پڑھنے سے انسان خود سمرتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں علماء نے لکھا ہے کہ درود اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کا نزول کر تو کوئی یہ دعا مانگے کہ اے اللہ اپنے نبی پر رحمتوں کا نزول کر تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا قبول نہیں کرے گا تو درود ہر صورت میں قبول ہے تو اس کا جو فائدہ ہوا کہ جس نے ایک مرتبہ حضور کے لیے اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کی دعا مانگی تو اس کے مانگنے سے محبوب علیہ السلام پر کتنی رحمتوں کا نزول ہوا وہ تو اللہ جانتا ہے یا جس محبوب کریم پر نزول رحمات ہوتا ہے وہ جانتے ہیں لیکن جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے جو ہاتھ باندھ کے درود پڑے ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ کی دس رحمتیں اس پر نازل ہوتیں تو جو مسلسل درود پڑے جا رہا ہے تو پھر رحمت کی برسات ہوتی ہے اس کے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تم جہاں بھی ہو میرے اوپر درود پڑھو تم جہاں بھی درود پڑھتے ہو وہ میرے تک پہنچتا ہے صبح پڑھو شام پڑھو دوپہر پڑھو دن کو پڑھو رات کو پڑھو نماز سے پہلے پڑھو نماز کے بعد پڑھو میفل کے آغاز میں پڑھو میفل کے دوران پڑھو میفل کے اختتام پہ پڑھو مسجد میں پڑھو گھر میں پڑھو جہاں بھی میرے اوپر درود پڑھو گے جیسے بھی میرے اوپر درود پڑھو گے فرمایا میرے تک پہنچتا ہے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں حضور کی قربت پاؤں حضور کا قرب مجھے ملے اور اگر کسی کے سینے میں یہ آرزو نہیں ہے تو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں یہ میری بھی آرزو ہے گناہگار ہونے کے باوجود آرزو ہے آپ کی بھی آرزو ہے آرزو تو کی جا سکتی ہے چونکہ کرم ہوتے دیر نہیں لگتی وہ جس پہ چاہے کرم فرمائیں تو اگر قربت حاصل کرنی ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑتا ہے تو جتنا درود حضور پہ زیادہ پڑھو گے قیامت کے دن اس قدر حضور کی قربت نصیب ہوگی اور حضور کی چادر رحمت کی تھنڈی چھاؤں ملے گی جامع کاؤسر نصیب ہوگے اور جہاں حضور ہوں گے وہاں قیامت کے دن کی سختیاں نہیں ہوں گی وہاں دامن محبوب کی تھنڈی ہوائیں ہوں گی حضور علیہ السلام پر کسرت سے درود پڑنا یقینا یہ دکھوں کو دور کرنے کا علاج ہے اور یہ دنیا آخرت کی بہتریوں کی زمانت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو امام ابو داوود نے اپنی سنت سے روایت کی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب کوئی شخص میرے اوپر سلام بیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح میرے اندر لٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں روح اطرر جسد انور میں لٹا دی جاتی ہے اور حضور سلام کا جواب دیتے ہیں تو مجھے کائنات میں کوئی ایک لمحہ تو ایسا بتاؤ جس لمحے حضور پر سلام نہ پڑا جاتا ہوں وہاں روزہ رسول پر چلے جائیں تو وہاں لمحہ لمحہ سلام کے گجرے ہیں کائنات کے جس گوشے میں چلے جائیں درود و سلام کے جو ہیں وہ گجرے ہیں تو کوئی ایک لمحہ بھی چوبیس گھنٹوں میں ایسا نہیں ہے کہ جب حضور پر سلام نہ پڑا جاتا ہو اور جب سلام پڑا جاتا ہو تو حضور کی روح اتھر بدن رحمت میں ہوتی ہے اور حضور سلام کا جواب دیتے ہیں اور جس کو حضور سلام کا جواب دے دیں اللہ اکبر تو درود پڑا کرو درود حضور علیہ السلام سے جواب کا ذریعہ ہے اور جب جواب جناب رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آ گیا تو دنیا میں بھی بھلا ہی بھلا ہے آخرت میں ہی خیر ہی خیر ہے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے وہ کائنات کا سب سے بڑا بخیل سب سے بڑا کنجوس ہے ہم بخیل تو نہیں ہیں تو پھر پوری یکسوئی کے ساتھ چند مرتبہ حضور پر